لاہور ہائی کورٹ میں آج بڑے کیسز کی سوات شاری ہے اگر یوں کہا جائے کہ تحریک انصاف کی قسمت کا جو فیصلہ ہے وہ آج لاہور ہائی کورٹ میں لگا ہوئے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ جیرمین تحریک انصاف عمران ہاں اگلی مرتبہ پھر وزیراعظم پاکستان بن سکیں گے یا نہیں یہ ان کی قسمت کا جو فیصلہ ہے وہ آج لاہور ہائی کورٹ نے کرنا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ لاہور ہائی کورٹ کے الیکشن ریبینلز میں اس وقت چیرمین تحریک انصاف عمران ہاں کے کاغذات نامزدگی کے حوالے سے کیس فکس ہے اور جسس باکر نجفی کے عدالت میں یہ کیس لگا ہوا ہے اب جسس باکر نجفی کے آت میں عمران ہاں کی قسمت کا فیصلہ ہے وہ چاہیں تو ان کے کاغذات مسترد کر دیں اور وہ چاہیں تو ان کے کاغذات وہ منظور کروا دیں یہ اب فیصلہ ہے عمران ہاں کے کاغذات نامزدگی کے حوالے سے آپ لاہور ہائی کورٹ کی جانب تمام نظریں ہیں اس وقت ہم لاہور ہائی کورٹ سے برائی راس آپ کو اگاہ کر رہے ہیں یہ کمرہ عدالت کے بالکل سامنے ہم کھڑے ہیں اور آپ کو یہ برائی راس مناظر دکھا رہے ہیں لاہور ہائی کورٹ سے جہاں پہ کیرمین تحریک انصاف عمران ہاں کی قسمت کا فیصلہ ہے وہ جاری ہے اس کے ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ کپتان کے ساتھ کپتان کے سینئر کھلاری حماد ازر کے کاغذات نامزدگی کے حوالے سے بھی جو کیس ہے وہ بھی لاہور ہائی کورٹ کے لیکشن ٹربینل میں ہے لیکن وہ جسٹس چہرام سرور کی عدالت میں لگا ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایرن لیڈی ڈاکٹر یاسمی راشد جو تحریک انصاف میں ایک مضامت کی علامت سمجھی جاتی ہیں بلکہ پاکستان کے پلیٹیکل سسٹم میں ان کی ایک مضامت کی علامت سمجھا جا رہا ہے کس طرح ان کو حد کڑیاں لگا کے جب عدالت میں پیش کیا جاتا ہے ان کے حوصلے ابھی تک آٹھ ماہ کی قید کے باوجود بلاند ہیں ان کے کاغذات آج مندور کر لیے گئے ہیں جسٹس اسچت گریوال نے ان کے کاغذاتیں نامزدگی مندور کی ہیں اور اگر بات کی جائے گجرات کے چودری برادران کی اور پرویز لائی کی جو اس وقت اڑیالا جھیل میں قیدوبان کی صوبتیں برداشت کر رہے ہیں ان کی قسمت کا فیصلہ بھی لاہور ہائی کورٹ میں لگا ہوا ہے آج دیکھنا یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کیا فیصلہ کر دی ہے اگر تو لاہور ہائی کورٹ تحریک انصاف کے حق میں فیصلہ آیا تو یقینی طور پہ جو دیگر پلٹیکل پارٹیز ہیں حماد اذر کی جو سیٹ ہے وہ کنفرم سیٹ ہے تحریک انصاف کے لیے ڈاکٹر جاسمین راشد کی پرویز لائی کی اور دیگر جو تحریک انصاف کے کینی ڈیٹس ہیں ان کے قسمت کا فیصلہ بھی یہاں پہ محفوظ ہو رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ حال ہی میں تحریک انصاف میں شامل ہونے والے معروف لائر سردار رتیف خان خوصہ کے این اے ایک سوستائیس کے کاغذات کے حوالے سے بھی فیصلہ اور ان کے بیٹے خرم رتیف خوصہ کے جو کاغذات نامددگی ہیں ان کا فیصلہ بھی لاہور ہائی کورٹ میں ہے بریشتر سلمان اکمر راجہ اس وقت تحریک انصاف کی نمہندگی کر رہے ہیں لاہور ہائی کورٹ میں آپ دیکھنا یہ ہے کہ کیا سلمان اکمر راجہ اپنے دلائل سے ججز کو مطمن کر پاتے ہیں یا نہیں یا پھر وہی ہوگا کہ جس طرح قاضی فیض اس طرح کا ایک جانب ہمیں ٹلٹ نظر آتا ہے وہ صرف اور صرف تحریک انصاف کو رکڑتے ہیں جس طرح الادلیہ کر رہی ہے تو کیا اسی طرح تو نہیں ہوگا کہ تحریک انصاف کو رکڑا لگایا جائے گا اور جان بوجھ کر ان کو گیم سے آؤٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی جس طرح ہم نے پہلے دیکھا آروز کے دفاتر کے بیعت سے تحریک انصاف کے لوگوں کو اٹھایا جاتا تھا ان کے کاغذات چھین لیا جاتے تھے اسی طرح الیکشن کمیشن جو ایک فریق بنا ہوئے ہیں طریق انصاف کے خلاف وہ جو اپنی ایک طرح کی پورا غصہ نکار رہا ہے کبھی بلے کا نشان واپس لے لیتا ہے کبھی عدالت پہنچ جاتا ہے طریق انصاف کے خلاف تو اب تمام جو پلر ہیں وہ اس وقت تحریک انصاف کے محالف کھڑے ہیں لیکن عوام اس وقت تحریک انصاف کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے لوگ اس وقت قیدی نمبر آٹ سو چار کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں آپ دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو معزد عدلیہ ہے یہ کیا فیصلہ کرتی ہے کیا آئین اور قانون کی فتح ہوگی یا پھر اسی طرح لیتا لال سے کام لیا جائے گی اس وقت برہ راس آپ کو یہ مناظر لاہور ہائی کورٹ سے ہم دکھا رہے ہیں جہاں پہ طریق انصاف کی قسمت کا فیصلہ ہے موسیقی